اب آپ اس مبارک سلسلے کا پانچوں حلقہ سمعت فرمائیں قرآن سے حدیث سے کوئی ایک لفظ تو ہمیں ملے نا پھر اس کو پکڑنا اور پھر اس کو آگے بنانا پھر اس کو پھیلانا یہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے آج کل جیسے آپ سنا ہوگا دیکھا ہوگا شاید انٹرنیٹ پر بھی اللہ کے قرآن کی آیات کو توڑ موڑ کے پیش کرنے کی سلسلہ ان نے شروع کر دیا آیات کو بدلنے پر اگلی پچھلے کے سال لگا دی آگے بھی شیئے الفاظ کر دی یا کچھ الفاظ آگے بھی شیئے بڑھا دی یہ جیسے پہلے دور میں بھی لوگوں نے بڑی کوشش کی تو بہرحال اس نے بھی یہ حملہ کیا لیکن یہ بات غلط ہے اس لیے کہ جزد پر کبھی کل کا اطلاق نہیں ہوتا ہمیشہ یاد لکھے یعنی آگر آپ جا رہے ہیں اور سڑک پر ایک ٹانگ پڑی ہو تو آپ کہیں گے آدمی کی ٹانگ پڑی ہے یہ نہیں کہیں گے کہ آدمی پڑا ہے ہاتھ پڑا ہو تو آپ کہیں گے کہ ایک آدمی کا یاد ہاتھ پڑا ہے یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ آدمی پڑا ہے حالانکہ ہے تو جزد اس کی ہے تو اسی کی جزد اسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے اسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے لیکن جزد کو کبھی کل نہیں کہتے جزد سے کل سمجھ تو آ سکتی ہے لیکن جزد کا اطلاق کبھی کل پہ نہیں کیا جاتا کہ ہم ایک خواب دیکھنے کو پھر نبوت پر معمول کر لیں یہ چونکہ خواب باقی ہیں لہذا نبوت بھی باقی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب عجیب خواب دیکھتے اور انبیاء کے تو خواب بھی مبارک ہوتے ہیں اور خواب میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ کبھی آدمی دیکھتا کچھ ہے اور حقیقت کچھ ہو کبھی آدمی دیکھتا ہے اور نتیجہ اس کے برعکس ہو کبھی آدمی بظاہر دیکھتا ہے کہ ایک بڑی خطر راک چیز ہے لیکن وہ ایک رحمت ہوتی جیسے ایک بی بی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو جہاں سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے اور بڑا ٹر گی حضور نے فرمائے ماذا رہا ہے کیا تم انہیں کہا حضور میں نے دیکھا کہ آپ کے بدن کا ایک ٹکڑا کٹا آپ کے بدن سے ایک ٹکڑا کٹا گیا آپ پھر بی بی فاطمہ کے پاس آیا آپ پھر بی بی فاطمہ کے بدن کا ٹکڑا کٹ کے پھر میری گود میں آگیا تو حضور مجھے تو صبحوں سے پریشانی ہے آپ نے فرمایا یہ تو بڑا اچھا مبارک خواب ہے اس نے پوچھا حضور یہ کیسے مبارک خواب ہے آپ نے فرمایا اللہ بی بی فاطمہ کو بچہ دیں گے اور بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا ٹکڑا ہوتا ہے اور بی بی فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے اور وہ بچہ جو ہے تمہاری گود میں آئے گا اور تم اسے کھلا ہوگی یہ تو بڑا مبارک خواب ہے اب حالانکہ بی بی صاحبہ اس کو کتنا خطرناک سمجھ رہی تھی اور اس کی تعبیر کا بدور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو وہ تعبیر کتنی خوشکن نکلائے اس لیے جیسے یوسف علیہ السلام کے خواب کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کر دیا تو بہرحال یہ بڑی لمبی ایک الگ رؤیہ پر علماء نے تو کتابیں لکھی مستقل کتابیں یہ نہیں ہے کہ ایک معمولی سی بات ہے اس پر علماء نے تعلیفات کی ہیں کتابیں لکھی ہیں باقی اور پھر فن رؤیہ جو ہے تعبیر رؤیہ یہ مستقل ہے کے لئے اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات بربناء تحادیث سے نعمت کی تھی اللہ منی تعبیر الاحادیث کہ میرے اللہ نے مجھے خواب کی تعبیر کا خصوصی علم اسی لیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خواب کی تعبیر خود دیتے تھے اور نہیں تو حضرت صدیق کو حکم فرماتے تھے کہ تم تعبیر دو کیونکہ حضرت عبوب اکر بھی فن تعبیر رؤیہ میں بہت بڑا مقام رکھتے اسی طرح تعبیر رؤیہ پر بڑی علماء نے کتابیں لکھی اور سب سے زیادہ مشہور کتابیں محمد ابن سیرین کی وہ بھی تعبیر رؤیہ میں اپنے وقت کے امام تھے اور اللہ نے انہیں بھی بڑا عجیب علم یعنی اتنی باریک بینی سے وہ تعبیر دیتے تھے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ میری چار پائی کے نیچے ایک تست ہے انگاروں کا برا ہوا اس میں انگاریں دہک رہے ہیں وہ حضرت محمد ابن سیرین کی خدمت میں آیا خواب بتایا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بڑا اچھا خواب ہے آپ کو بہت دولت ملے گی کوئیرے جوائرات ملیں گی کیا لگے کچھ عرصے کے بعد ایک اور آدمی آیا اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چار پائی کے نیچے دست ہے لوہے کا اس میں انگاریں بڑک رہے ہیں تو آپ نے فرمایا بڑا خطرنا خواب ہے تمہارے گھر کو آگ لگ جائے کوچھ لگ تو آپ کے طلبہ نے آپ سے پوچھا کہ خواب تو تقریباً دونوں آدمیوں کے ایک جیسے تھے لیکن ایک آدمی آج سے چار مہینے پہلے آیا تو آپ نے کہا کہ آپ کوئیرے جوائر ملیں گے موٹی ملیں گے پیسے ملیں گے اس غریب کو کہا کہ تمہارا گھر جل جائے گا خواب تو ایک جیسا ہے انہیں فرمایا خواب تو ایک جیسا ہے لیکن وقت ایک جیسا نہیں اس نے جب خواب دیکھا تھا تو موسم تھنڈا تھا تو تھنڈی موسم میں آدمی آگ سے فیدہ اٹھاتا ہے آگ مذر نہیں ہوتی ہر آدمی آگ استعمال کرتا ہے اور اس نے جب خواب دیکھا تو موسم گرمتہ گرمی میں آگ دیکھے تو عذاب کی علامت ہے اس لیے اس وقت کے مطابق میں نے تعبیر دی تھی میں نے اپنی طرف سے تو کوئی تعبیر دی تو یہ تعبیر رویہ جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا علم اور پھر یہ رویہ کا تو سلسلہ ایسا ہے جیسے آپ نے ابتدا میں بھی پڑا تھا اور حدیث میں بھی موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احدسکم میں تمہیں بتلاتا ہوں اپنے بارے میں کہ انا دعوت ابی ابراہیم میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں وَأَنَا بِشَارَةُ أَخِئِ عِيْسَاءَ میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک اور خوشخبری ہوں وَأَنَا رُوْيَا اُمِّيَ الَّذِي رَأَتْ اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تو حضور سے پہلے اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَحَاقَذَا أُمَّهَاتَ الْأَنبِيَاءِ يَرَيْنَا اسی طرح ہر نبی کی ماں جو ہیں وہ خواب دیکھتے تو اب حضور صلی اللہ علیہ السلام کی زندگی میں رویہ سادقہ کا ایک دور شروع ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام خواب دیکھتے اور دوسری بات یہ اپنا حضور فرماتے ہیں جس کا ذکر بعد میں آپ نے کیا کہ عجیب بات ہوتی تھی کہ میں کبھی کبھی اکیلا پہاڑوں میں اور باہر گزر رہا ہوتا تو مجھے آواز سنائی دیتی جیسے کوئی مجھ پہ سلام کہہ رہا اور میں جب ادھر ادھر دیکھتا تھا تو مجھے کوئی نظر نہ آتا اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ السلام حبیب علیہ الخلا اب خدا کی قدرت ہے کہ مجھے الہدہ بیٹھ رہے کی طبیعت چاہنے لگی کہ الگ خلوت یعنی جسے آپ کہتے ہیں خلوت کہ اب دل نہیں کرتا تھا کہ میں لوگوں میں بیٹھوں بلکہ طبیعت میں یہ آگیا تھا کہ مجھے بالکل الگ تھلگ بیٹھ رہا تھا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی علاہ الہ عبادت کے لیے اپنی اکسوئی کے لیے اپنے سکون قلب کے لیے جو مقام منتقب فرمایا وہ غار حرا آپ تو چونکہ مکہ میں رہتے ہیں الحمدلہ غار حرا جبل نور جیسے کہتے ہیں تو اسی کے اندر غار حرا ہے اور وہ غار مبارک ہے کہ آدمی اندر آرام سے اس میں پیٹھ سکتا ہے اور ویسے غار حرا پہ جانا اتنا مشکل نہیں جیسے غار سور پہ جانا ذرا مشکل ہے کہ وہ ذرا سفر زیادہ ہے اور چڑھائی زیادہ ہے غار حرا پہ کوئی اتنا مشکل نہیں اب تو راستہ بھی موجود ہے پہلے دور میں دراستہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی بھی سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ اپنے لیے زادرہ لے لیتا کچھ پانی کی مشکیزہ دمدم گلے لیا کچھ سطو لے لیے کچھ چنے لے لیے کچھ کانے کی چیزے لے لی اور پھر غار میں چلے گئے اور آٹھ آٹھ دن دس دس دن اور کبھی کبھی مہینہ مہینہ بھی حضور پا غار سے نہیں ہو ایک ایک میں اور آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس دور میں کہ نہ بجلی نہ راستہ نہ کم کمے نہ روشنی تنہائی کالے پہاڑ پھر اکیرہ جا کے غار میں رہے اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ وہ شما اجالہ جس نے کیا چالیس برس تک کھان تو وہاں نہ روشنی ہے نہ کھانے پینے کا انتظام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس تنہائی سے حضور کو اتنی محبت دی حضور فرمادے حب بھی بائی دی پھر یہ محبوب کر دی گئی کہ بس اب میں نے اکیلا رہا کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ پروردگارِ عالم جس نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ختمِ نبوت کا رسالت کا نبوت کا اور ساری انسانیت کی ہدایت کا معلم ہونے کا تاج سر پہ پہنانا تھا اللہ نے پھر اپنے نبی کو ہر لیاز سے تیارت کر رہا تھا یعنی آپ دیکھیں ہر لیاز کبھی آپ کی بچپن میں کبھی دورِ رضاعت میں کبھی بچپن میں دل صاف کیے جا رہے ہیں جنت سے ایمان و حکمت لاغے بھری جا رہی ہے اور ایک چھوٹا ٹکڑا نکال کے ڈالا جا رہا ہے کہ ہدا حضر شیطان یعنی اندر سے باہر سے اسمی اسمی بدنی روحانی ہر طرح سے اللہ پاک اپنے پاک پیغمبر کو تیار فرما رہے ہیں ایک نبوت رسالت یعنی بولنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چالیس سال میں کسی کو آپ نے گالی دی یعنی آپ اندھا تھا آپ غار میں بیٹے ہیں اچھا پھر غار کا انتخاب کرنا اور بھی تو مکہ میں پہاڑ تھے کوئی مکہ میں ایک پہاڑ ہے یہ تو پہاڑوں سے گرہ ہوا ملک ہے ہر طرف پہاڑ تہچا قابط اللہ کے بالکل قریب ترین پہاڑ تو جبل ابی کو بیس ہے اور اول جبل وزیال الارض سب سے پہلا پہاڑ جو دنیا میں رکھا گیا وہ جبل ابی کو بیس ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حراہ میں جانا جو ہے یہ بھی اللہ دبارک و تعالیٰ کی حکمتوں میں سے حکمت تھی کہ اللہ نے ایک طرف جانے بے اعلیٰ ہے اور ایک طرف جانے بے اسفل ہے ایک طرف قدا ہے اور ایک طرف قدئی ہے یہ مسولہ کا عیوہ کا جو ہے یہ قدئی کہلاتا ہے یہ نیچے والا ہے اور یہ قدا ہے یہ اعلیٰ کہلاتا ہے اسی لیے جنت المعلیٰ یہ اونچا طرف اور دیکھیں گے جب نبوت کے لیے وقت آیا تو غار حراہ کا انتخاب ہوا اور جب حجرت کے لیے وقت آیا تو غار سور کا انتخاب ہوا یعنی ایک طرف جو ہے مقام علو ہے اعلیٰ جانب میں بٹھایا گیا اب چونکہ نبوت مل گئی ہے اور سفر ہے تو لادمان اب نزول ہے ان المدینہ تو پھر گارِ یعنی سور کا انتظام کیا گیا اور یہ بات بھی دیکھیں علماء نے لکھا ہے اور یہ بات وقائے حقائق ہیں یعنی محل تخیل اور محبت اور پیار میں ایک خسانہ نہیں کہ گارِ حیرہ پر اگر بیٹھ کے نظر ڈالیں تو سیدھی کعبت اللہ یہ تو اب درمیان میں مکانات آگئے بلڈنگیں آگئیں حالات گدل گئے ورنہ یہ ہے کہ وہاں سے سیدھا کعبہ نظر آتا تھا اور غارِ سور میں بیٹھ کے اگر دیکھیں تو سیدھا کعبہ نظر آتا تھا دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے ایسا سلسلہ بنا دیا کہ حضور اگر دیکھنا چاہے تو کعبے کو بھی دیکھتے رہے اور عبادت بھی فرماتے رہے اور سرکارِ علم صلی اللہ علیہ وسلم جب زادرہ ختم ہو جاتی تو آپ پھر تشریف لے آتے سیدہ خدیعہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس اور اس وقت کچھ حالات اگر ہوتے مکہ کے تو اس میں بھی حضور دخل عطا فرماتے اور کسی غریب کی مدد ہوتی کسی بیوہ کی کسی یتیم کی کسی مسکین کی یعنی اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت خیار رہتا تھا کہ بیوی خدیعہ کہتی ہے کہ ایک دن دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دعالم میرے پاس آئے لیکن بہت ہی حضین تھے اور بہت ہی غب تھا آپ کی طبیعت پہ آپ کے چہرے مبارک پہ غم بالکل غم واضح تھا تو بیوی خدیعہ فرما دیئے میں تو پریشان ہو گئے میں نے کہا حضور کیا بات کیوں آپ غم حضور نے فرمایا خدیعہ آج میں نے کچھ اتنے مسکین لوگ دیکھے اتنے غریب لوگ دیکھے ہیں جن کے بدن پہ کھپڑا نہیں جن کے کھانے کے پاس کیا کچھ روٹی نہیں اور جن کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں ان کی غربت کو دیکھ کر میرا طبیعت جو تھی اس پہ اثر ہو گیا مجھے غم آ گیا کہ میں ان کی کیا باتت تو بیوی خدیعہ نے کہا کہ لا تازن یا رسول اللہ آپ کیوں گھرہ تھے کوئی غم کر نہیں تو بیوی خدیعہ نے اسی وقت غلاموں کو بھی بلایا اور اپنے کچھ رشتے داروں کو بھی بلایا اور بعد روایات میں ہیں کہ اس وقت بھی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی تشریف اور بعد روایات میں ہیں کہ حضرت علی بھی تھی اور حضرت علی کا ہونا جو ہے وہ بالکل حقیقہ تھا اس لیے بجا در اصل یہ تھی کہ ابی طالب کے دمانے میں غربت کا دور تھا کیونکہ ابی طالب جو ہے وہ بہت سخی عادی تھا جیسے عبد المطلب سخی اور پھر چونکہ مکہ کی سرطاری ان کے پاس تھی اور سرطاروں پر تو صاف بات ہے پھر اخراجات کا زیادہ بوجھ ہوتا ہے کہ حجاج کو سنبھالنا زبزم کا پھلانا حجاج کی خدمت کرنا امور کو سنبھالنا ہر فریادی کی فریاد سننا ان کی اعانت کرنا ان کی مدد کرنا تو ان کو بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے تو حضرت عبی طالب کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ اچھی طرح سے اپنے پوری اولاد کو کھانا بھی نہیں دے سکتا کہ کچھ عزیز کچھ رشتے دار بنو طالب جو تھے بنی حاشم جو تھے وہ کٹے ہوئے ان میں حضور بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آ کر ابو طالب سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی طالب کے پاس چلیں ابھی طالب کے پاس آئے ان سے کہا کہ ابو طالب تم سردار ہو ہم سب کے اور بنو حاشم کا ناک ہو تمہارے ساتھ ہی ہماری عزت وابستہ اور ہمیں پتا ہے کہ آپ کو بڑی تقریف ہے آپ اتنے اخراجات کے متحمل نہیں ہو سکتے تو آپ ایسا کریں کہ ایک ایک بچہ جو ہے نا اپنا ہمیں دے کہ مختلف گھر ہے ہر بچے کی ذمہ داری یہ گھر اٹھا لے گا وہ اس گھر میں رہے گا کھائے گا پیے گا آئے گا آپ کے پاس تو آپ سے بوجی جو ہے وہ بٹ جائے گا تو ان نے کہا کہ اچھا فتر اکولی اقیلہ میرا ایک بیٹا اقیل بڑا جو ہے اس کو تو میرے پاس رہنے دو اور باقی بچے ٹھیک ہے تم بھی تو چاچے ہو خالہ ہو مامو ہو عزیز ہو کوئی فرق نہیں پڑتا تم لے جاؤ تو حضرت علی حضور کے گھر میں آگئے اس وجہ سے تو وہ بھی بھی خدیجہ کے گھر میں تربیت رہتے ہیں یعنی یہ بھی اللہ کی حکمتیں تھیں کہ اللہ نے حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بچپن ہے ابتدائی وہ سارا سیدہ خدیجہ کے گھر میں گزرا اور قربت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو لہذا یعنی یہ بات بعید نہیں ہے کہ اس وقت حضرت علی بھی تھے تو جب سارے رشتہ دار آگئے ابو بکر بھی آگئے ان کے غلام بھی آگئے اور رشتہ دار بھی آگئے تو بی بی خدیجہ نے محسرہ کو حکم دیا کہ اندر سے درہم و دینار جو ہیں ان کی وہ تھیلیا جو ہے لیا اور حضور کے سامنے اندر اس زمانے میں درہم و دینار ہوتے تھے یہ کاغذ کی چیزیں کاغذ کے نوٹ اور کاغذ کے پیسے تو یہ بہت بات میں بنایا گیا پہلے تو چونکہ اعتماد جو ہے وہ سونے اور چاندی پہ ہوتا تھا یا درہم یا دینار اس کے نام مختلف ہوتے تھے ہر علاقے کے اپنے اپنے نام ہوتے تھے لیکن بڑیات جو تھی کرنسی کی وہ سونے اور چاندی پہ تھے اور اسلام بھی اصل میں جو بڑیات سمجھتا ہے نا معاملات کی وہ سونے اور چاندی کو سمجھتا یہ بھی ایک درہ اصل یعنی بہت بڑا اقتصادی مسئلہ ہے کہ اس کو سہٹ کر ہم کاغذوں پہ آگئے اگر ہم اسی اصل پہ رہتے تو کبھی بلو کتنے نقصان میں نہ آتے جو آج اقتصادی تباہی کا شکار ہوتے کیونکہ صاحب بات ہے نا جی پیسے چھاپنا تو مشکل نہیں ہوتا نا پرس میں آپ نے نوڈی چھاپے چھاپتے چلے گئے چھاپتے چلے گئے چھاپتے چلے گئے آخر مر گیا لیکن جب ہوتا ہی سونا چاندی تو آپ کہاں سے لے آتے سونا چاندی جتنا ہوتا اتنی پاؤں پھیلاتے آپ اسی لئے مالک تھی ہے نا کہ اگر آپ نے آج سے چالیس سال پہلے شادی کی تھی اور آپ نے بیوی کو کہا تھا کہ میں دس ہزار روپے حق مار دوں گا تو آج اس دس ہزار کی کیا ایسی ہے تھا جناب اس وقت تو دس ہزار چالیس سال پہلے تو دس ہزار ایک بہت بڑی بات تھی لیکن وہ آپ نے ادا کیے چالیس سال پہلے اب تو وہ دس ہزار یعنی دس روپے کے برابر بھی نہیں رہے اس لئے علماء کہتے تھے کہ ایسے وہاں اعداد جو ہیں وہ بھی سونا چاندی رکھا جائے بجائے پیسوں کے کہ جب بھی حق المار کا فیصلہ ہو سونے چاندی سے ہو چاہے نقد ہو یا ادھار ہو لکھا جائے کہ بھی دس تولے سونا یا بیس تولے سونا تاکہ جب بھی کبھی عورت کو ملے کوئی چیز تو ملے محض طلاعب تناہو لکھا ہوا اوقاغذوں میں ہم نے ایک لاکھ روپے عمار دے دی اور آج آپ ایک لاکھ روپے دے دیں وہ سات ازار ریال بھی نہیں بند سات ازار ریال سے وہ کیا کرنے بھی چاہرے تو باہر صورت میں نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بی بی خدیہ نے حکم دیا تو محصر غلام نے آ کر آپ کے سامنے اتنا درہم و دینار ڈالے کہ مؤرخین کہتے ہیں کہ حضور ان کے سامنے چھپ گئے یعنی اتنا اوچی ہو گئی وہ ڈھیری اور اس کے بعد بی بی خدیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ سالہ مالہ آپ کے لیے ہے آپ غریبوں میں تقسیم کریں آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہیں اداس کیوں ہوتے ہیں لٹا دیں آپ مال میرا ہے لیکن ہاتھ آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارا مال غریبوں میں تقسیم کریں حضور نے کہاں گھر میں رکھنا تھا وہ رحمت دو جہاں اسے دنیا سے کیا تھا تو آقا انامدار صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ آلہ وآسوابہ صلی اللہ تصدیباً کثیراً کثیراً فرماتے ہیں کہ میں گار میں بیٹھا تھا عبادت میں مشغول تھا کہ ایک آدمی ایسے سامنے تھا ایک تو اس کے آنے کا انداز ایسا تھا کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسے سامنے سے ایسے ہوا میں فضاء میں کیسے آ رہا ہے اور جب وہ میرے پاس آیا آ کے اس نے سلام کیا اور اس کے پاس ایک ریشمی کپڑا تھا اس کپڑے میں کچھ لکھی ہوئی چیز تھا اور جب میں نے اس کو دیکھا تو اس نے آتے ہی سلام کرنے کے بعد ہی مجھے فوراں کہا اس نے کہا کہ اقرآ پڑھو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعد لوگ کہتے ہیں نا کہ جبریل نے ویسے کہا تھا پڑھو تو صرف اگر پڑھنا ہوتا تو وہ حضور کے لیے کونسی مشکل بات تھی یہ حضور عرب ہیں اور جبریل بھی عربی زبان میں کلام کہہ رہا ہے تو عربی کو اگر آپ کہیں عربی زبان کو میرے ساتھ دہراتے جاؤ تو کونسی مشکل بات ہے جیسے آپ کسی ہندوستان کے آدمی سے کہیں کہ جی میں اردو میں بات کرتا ہوں آپ وہی لفظ کہتے جائیں کہ جی میں آج حرم شریف جاؤں گا تو اس لفظ کا کہنا اس کے لیے کیا مشکل ہے بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہنا کیا مشکل تھا کہ حضور نے فرمایا مَا آنَا بِقَارِئِن کہ اے آنے والے میں پڑھا ہوا نہیں اس لیے محدثین اے کرام نے لکھا اور بہت ساری روایات سے اس پہ روشنی بھی پڑھتی ہے کہ دراصل وہ ریشمی کپڑے پہ یہ آیات مبارک لکھی ہوئی تھی اور وہ حضور کے سامنے انہیں رکھی اور کہا کہ اکرا اب حضور نے کہا کہ مَا آنَا بِقَارِئِن کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں میں کیا پڑھوں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی مدر سے میں گئے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی استاذ سے پڑھا نہیں اس میں کئی حکمتیں تھی علماء نے لکھا کہ سب سے بڑی حکمت تو یہ تھی کہ اگر حضور شام تشریف لے جاتے یا آم ملک میں تشریف لے جاتے اس وقت بھی تو لوگ آخر تھوڑے بہت یعنی دانہ دانہ تو پڑھے ہوئے موجود تھے تو کل کو دشمنوں کو تحمد لگانے کا موقع ملتا کہ شاید یہ قرآن حضور نے خود لکھا ہو خود بنایا ہو لیکن وہ نبی جس نے کبھی ایک لفظ نہ پڑھا ہو اور قرآن پڑھ کے سنا دے تو نبی یہ امی ہونا جو تھا وہ دراصل آپ کی صداقت کی دلیل تھا کہ آپ نے پڑھا کوئی نہیں لیکن ایسا کلام پڑھا رہے ہیں اور ایسا کلام پڑھ رہے ہیں کہ جس کا کوئی دنیا سے بڑے سے بڑا عدیب بڑے سے بڑا شاعر بڑے سے بڑا فصیل انسان جو ہے وہ بھی مقابلہ نہیں کش fading تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا مَا أَنَا بِقَارِئِن میں پڑھا ہوا نہیں اس نے پھر کہا ایک رہا کہ حضور پڑھیں حضور نے فرمایا مَا أَنَا بِقَارِئِن میں پڑھا ہوا نہیں اس نے پھر کہا ارض کیا ایک رہا حضور پڑھیں آپ نے فرمایا میں پڑا ہوا نہیں اب حضور فرماتے ہیں بخاری شریف میں بھی الفاظ موجود کہ جبریل نے مجھے سینے سے لگا کے بھینچا اللہ اکبر اب یہ اتنے سال ہو رہا ہے رسول نوری کا رسول بشری کے ساتھ کیونکہ جبریل بھی تو رسول ہے جبریل تو پیغمبر ہے اور وہ نوری ہے وہ رسول ہیں اللہ کی طرف سے نبی تک اور میرے مدرین رسول ہیں آگے ساری کائنات کے لیے تو اب دو رسولوں کا اتصال جو ہوا تو اب لقاء جو ہے لقاء نور مال بشر اور اس بھینچنے کا اس سینے سے لگانے کا ایسا اثر ہوا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب اس نے پھر قادمہ نے پڑا اقراب اسم ربک اللہ خلق تو دراصل علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے وہ علم جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل فرمایا علوم جو ہیں کبھی نظر سے بھی منتقل ہو جاتے ہیں اور علوم جو ہیں کبھی اپنے انسان کے ملے سے بھی منتقل ہو جاتے ہیں لیکن یہ باتیں سمجھائی نہیں جاتی ہیں یہ وہ باتیں ہیں جن کا وقائے اور حقائق سے تعلق ہے جب تک آدمی اس میں سے خود نہ گدرے وہ سمجھ نہیں سکتا سہارم پور کا ایک واقعہ ہے حضرت مولانا خلیل آمن صاحب سہارم پوری رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث گدرے ہیں جن کی حدیث پر بڑی بڑی شروعات ہیں بہت بڑے محدثیں زمان گدرے ہیں ساری زندگی جن نے حدیث مبارک کی خدمت کی اور یعنی یوں اندادہ کریں کہ در شیخ العدیث مولانا دکریہ رحمت اللہ علیہ کے بھی استاز تھے میرے والے صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھی استاز تھے تو اس دور میں ایک رواج تھا کہ دارلوم دے بند کے علماء آتے تھے سہارم پور کا امتحان لینے کے لیے اور سہارم پور کے علماء آتے تھے دارلوم دے بند کے امتحان لینے کے لیے کیونکہ دینی مدارس سے آپس میں امتحان ہوتے تھے کوئی ڈگری شگری کا تو مسئلہ ہوتا نہیں تھا یہ ڈگریہ اور شہادات اور یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کیونکہ ان کے تو مطمئع نظر یہ ہوتا تھا کہ ہمارے مدرسل سے نکلنے والا آدمی کہیں سرکاری نہ کرنا بن جائے اگر ہم نے اس کو ڈگری دیتی دیا جا کہ نوکری کر لے گا اگر ہمارا بیشن جو ہے وہ ختم اس لیے وہاں کوئی ڈگری شگری نہیں ہوتی اور جدید لوگوں کے دماغ میں یہ بھوت سواد ہو گیا کہ ان مولویوں کو آتا باتا کچھ نہیں ان کے پار ڈگری تو ہوتی نہیں آتا تو صرف اس کو ہے جس کے پار ڈگری ہو چاہے لفظ ڈگری کا ترجمہ بھی نہ کر سکتا ہو یعنی اس سے کہو کہ جو تمہارے پار ڈگری ہے ڈپلومہ ہے اسی کا لفظ کا تو ترجمہ کا تو کیا بنتا ہے چاہت وہ بھی نہ کر سکے لیکن چونکہ اس کے پار ڈگری ہے اور مولوی عریف کے پار ڈگری ہے اصل وجہ یہ ہوتی تھی کہ علماء نے یہ سلسلہ رکھا تھا آج آپ نے دیکھ لیا نا ہمارے مدارس دینیہ کے جو مدارس ہیں اب وفاق المدارس کی سنت جو ہے وہ ایم اے کے برابر ہو گئی سب لوگ سکونوں میں چلے گئے علم ختم سکونوں میں بیٹھے ہوئے وہیں پڑھا رہے ہیں اے حکا کاف کتا کیوں انگریر نے یہی پڑھایا تھا یہ علم سے اللہ کیوں پڑھاتے ہیں مسلمان کے بچے کو یہ بے سے بیت اللہ کیوں پڑھاتے ہیں بے سے بلی ہی پڑھانے کی رہے ہیں یہ حاج سے حاج کیوں پڑھاتے ہیں ہی سے حکا ہی پڑھانا تھا کاف سے کعبہ کیوں پڑھاتے ہیں کاف سے انہیں کتا ہی پڑھانا تھا کیونکہ کتے کی نسل سے یہ لائے تھے یہ لغت نہ ایمان سے کہیں کیا کاف سے کعبہ نہیں بن سکتا با سے بیت اللہ نہیں بن سکتا علم سے اللہ نہیں بن سکتا کہ آپ اس بلی کتے کے پیچھے آج تک باغ رہے ہیں بہرحال ہم سیرت کے موضوع سے نہ ہٹ جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اب دیکھیں علوم کا ایک نقل کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جب علماء دے بند امتحال لینے کے لیے آئے انہیں شکایت کی گئی کہ فلا طالب العلم جو ہے وہ حضرت خریرام صاحب سارم پوری کی خدمت پر رہتا ہے ہر وقت ان کی خدمت کرتا ہے کپڑے دوتا ہے گھر کا کام کرتا ہے پڑتا زیادہ نہیں تو اب جو ممتہن تھے اور ممتہن بھی گونتے شکل ہند ممتہن تیرے میرے جیسا تو نہیں تھا ممتہن وہ تھا سیرے مالٹا ممتہن وہ تھا جس نے مالٹے میں بیٹھ کے ترجمہ قرآن لکھا کہ اس کے مقابلے پر آج تک کوئی ترجمہ ماں کلال نہیں لکھ سکا سب نے اس سے نقل کیا جنہوں نے بعد میں لکھا ہے سب نے اس سے نقل کیا ان لوگوں نے بھی نقل کیا جو عقیدے میں اس کے دشمن ہیں انہوں نے بھی اعتراف کیا مانا کہ ہم نے فیدہ اٹھایا ہے ان کے ترجمہ سے اور انہوں نے کہاں لکھا تھا مالٹے میں بیٹھ کر کوئی کتاب نہیں کوئی مرجہ نہیں کوئی متعلقہ ذریعہ نہیں بس اپنے دماغ کے دور سے بیٹھے ترجمہ لکھ رہے ہیں یہ وہ مولوی تھے نا جن کے بعد ڈگری نہیں ہوتی شیخ علیہ السلام ابنے تیمیہ نے جیل میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر جو تھی کولے کے ساتھ جیل کی دیواروں پہ لکھا دی سارے قرآن کی تفسیر کیونکہ کاغذ وہ نہیں دیتے ایک لم وہ نہیں دیتے کیا کریں تو وہ بابرچی کو کہہ دیا تھا کہ جب تم روڈی پکاؤ وہاں جو کولے شوالے بجیا ہے وہ لے آیا کرو وہ کولے لے آتا اور کولے سے دیوار پہ لکھتے رہتے جیل ختم ہوئی کہ تفسیر قرآن ختم ہو ان کے بعد بھی ڈگری جگری نہیں تھی بچارے آنے پڑھ آدمی تھے تو اب جناب یہ ہے کہ جب وہ آئے تو حضرت شیخ علند نے سب سے پہلے اسی طالب کو بلائے وہ شکایت ہو چکی تھی نا کہ یہ پڑھتا نہیں تو سب سے پہلے اسی طالب کو بلائے بخاری شریف کی حدیث کا ہے کچھ ترین سوال پوچھا بچے نے جواب دے دی دوسرا سوال پوچھا جواب دے دیا تیسرا سوال پوچھا جواب دے دیا شیخ علند فکر کر کے سوچتے سوچتے آخر انہیں حضرت مللہ خیلہ صاحب سے کہا کہ حضرت آپ کمرے سے باہر تشریف لے جائے انہیں کہا بتاؤ میں نے بول رہا ہوں میں کر رہا ہوں میں کوئی شیخ علیہ حدیث کے جواب کے لیے میں کوئی شیخ علیہ میں سمجھا رہا ہوں انہیں کہا حضرت سمجھا نہیں رہے آپ اپنا عرم اس کے سینے میں ڈال رہے ہیں یہ جواب تو ایک مولوی نہیں دے سکتا بچہ کیسے دے سکتا ہے تو اس طرح بھی علوم منتقل ہوتے تھے ہمیں اور پڑھا رہے تو اگر یہ باد کے لوگ جن کا کوئی مقام بھی اتنا بڑھا رہی ہوتا وہ اگر علوم میں اتنی دسترس کر سکتے ہیں جسے آج آپ ٹیلی پہ تھی کہہ رہے ہیں آپ کچھ کہہ رہے ہیں آپ موکہ بھی اس سے متاثر ہو کے اس کے دماغ میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے اس کو بریف کر دیا جاتا ہے اس کی برین واشنگ کر دی جاتی ہے جو دماغ میں ڈال دی کیوں نہیں کلتی آپ جناب یہ ہے کہ آج یعنی جتنے لوگ ہیں آپ کے پی ایچ ڈی کرنے والے یا سی ایس پی کرنے والے یا آئی سی ایس ان کے امتحان دینے والے یا آلہ ڈگنی حاصل کرنے والے ان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ سب سے بڑا تمہارا دشمن مولوی نکال کے دکھا دو مجھے وہ سب سے یعنی سب سے بڑی نفرت اس سے کریں گے جس کے چہرے پہ داڑی دیکھ لیں ان کے باپ کی بھی داڑی ہوتا کہیں گے آئی اولڈ میں کوئی آدمی پوچھ لے گی ہے جو آدمی جارہ تو چھوٹی نہیں ہے بڑا ہے کدھر گلی میں رہتے ہیں یعنی اس کو باپ مارنے کے لیے کیوں کہ اس کے چہرے پہ نبی کی سنت ہے انہوں نے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے دماغوں میں بٹھا دیا ہے کہ خوبصورت وہ ہوتا ہے جو نبی کی سنت کا مخالف ہے دماغ میں بیٹی ہوئی بار اس بیچارے کے سوتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت لوری سے لے کر جوان ہونے تک اب باتیں دماغ میں بٹھا دی جائیں تو وہ کہاں جائے بیچارہ اس کے لیے تو داڑی کو لہا آدمی عجیب نظر آتے وہ کہتے ہیں دکار ٹون ہے یہ کہتے ہیں میرا باپ کیسے ہو سکتا ہے لیکن ان چیزوں کا پتہ ان دو بالوں کی قیمت کا پتہ قیامت میں لگے گا جب ہم حضور کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم پھر تمہیں بتا لگے گا کہ بھئی داڑی والے کا کیا مقام ہے اور داڑی مڈانے والے کی کیا حیثیت ہے حضور کی دربار تو اس طرح جب لقا ہوا نا جی جبریل کا حضور سے سمنی زمتا شدیدتا اور کہا اقلاب اسم ربک اللذی خلق حضور نے پڑا اور اس کے بعد دو فرماتے ہیں جیسے وہ آیا تھا اسی طرح چلا گیا اور جب چلا گیا تو میرے بدن پہ کپ کپی تاری ہے اور میرے بدن تھر تھر کات رہا ہے اور خوف ہے اور حیبت ہے اور ایک روب ہے میں سمجھ نہیں سکتا کہ کیا ہو گیا کیا تغیر آ گیا میری زندگی میں اتنی بڑی تبدیل بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اسی وقت جب حضور غار سے آ رہے تھے تو جبریل علیہ السلام کو آپ نے پھر دیکھا کہ وہ آسمان و زمین کے دربیانے کرسی پہ بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انت محمد وانا جبرائی اور کہتے ہیں کہ آپ نہ گھبرائیں میں تو جبریل ہوں اور آپ اللہ کے نبی محمد مصطفی ہیں اور آپ نے اس کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اللہ مہو شدید القوا لیکن یہاں بارہا لوگوں کو مرخین کو بغالتا لگا ہے حضور پاک نے جبریل کو دیکھا ہے اور دو دفعہ دیکھا ہے ایک دفعہ زمین میں اور ایک دفعہ آسمانوں اور اسی طرح یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور کی بیست سے پہلے حضور پر سلام بھی فرمایا کرتے تھے سلام علیکہ یا رسول اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم برصرف یعنی انسان تو نہیں بلکہ پتھر اسی طرح یہ مکہ میں آج بھی وہ جگہ ہے آج بھی وہ گلی موجود ہے آپ مروس سے جب جائیں گے مولا کی طرف تو یہ چھتی ہوئی بازار جسے آپ کہتے ہیں اس طرح جب نکلیں گے تو کسی سے بھی پوچھیں کہ زگاگل حجر کہ بھئی وہ زگاگل وہ حجر والی گلی کونسی ہے تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ زگاگل حجر ہے تو اس کو زگاگل حجر کیوں کہا جاتا ہے حضور نے فرمایا انی لارف حجرن بمکہ تا بخاری شریف میں حدیث فرمایا انی لارف حجرن بمکہ تا یسلم علی قبل انبعص آپ نے فرمایا کہ نبوت ملنے سے پہلے میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں کہ جب میں اس کے قریب گزرتا تھا تو وہ کہتا تھا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ خجبے سلام پڑتا تھا یعنی یہ لفظ نہیں ضروری مقصد ہے کہ وہ سلام کہتا تھا تو پتھر بھی سلام کہتا تھا اور کیوں نہ کہیں ابھی تو حضور ماں کے پیٹ میں تھے کہ پتھروں سے آوازیں آتی تھیں اور مبارکیں آتی تھیں کہ اب شریح اب شریح یا آمینہ قد حملتے بھی مبارک ہو تمہارے پیٹ میں کونسا خوش قسمت بچے اور یہ کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا اور یہ بھی مزلہ یاد رکھیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی میں کسی پیغمبر نے جبریل کو اس کی اصلی شکل میں نہیں دیکھا ماں سوائے سرکار دعالم کسی پیغمبر کسی نبی نے جبریل کو تو دیکھا ہے لیکن اصلی صورت جو اللہ نے جبریل کی اصلی صورت بنائی ہے جس پہ جبریل کو پیدا کیا گیا اس صورت پہ کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے بلکہ حضرت ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ اگر کسی انسان کی اتفاقاً جبریل پہ نظر پڑ جائے تو وہ آدمی اندہ ہو جائے بجا کیا ہے آپ دیکھیں نجی آپ سورج کی طرف دیکھیں تو پھر آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں کی نہیں ہو جاتی کیونکہ کیسے نور کا مقابلہ کریں کیسے اس شعاع کا مقابلہ کریں تو وہ نور جو ہوتا ہے اللہ کے فرشتے کا چونکہ تو نوری مخلوق ہے اس نور کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ آگے والا نور ختم ہو جاتا ہے آپ دیکھیں نجی ایسے اب یہ بٹیاں جل رہی ہیں کیسے نور ندر آ رہا ہے لیکن اگر سورجی نکل آئے تو اس کی کیا ایسیت ہوگی اس میں کوئی شعور نہیں کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دو دفعہ دیکھا یاد رکھیں ایک دفعہ دنیا میں اور ایک دفعہ آسمان اور اصلی صورت میں دیکھنے اور دکھانے کی وجہ کیا تھی یہ بھی یاد رکھ لیں تاکہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی دشمن اسلام کوئی عدو کوئی مستشرک کوئی یہودی کوئی نصرانی کوئی وسنی کوئی ہندو کل کوئی یہ کہے گا جی کیا پتہ جو آدمی آیا تھا جس نے پڑھایا تھا اکراب بسم ربک اللہ اللہ کی خلق پتہ نہیں وہ کون تھا حضور نے اس کو جانے آتے نہیں حضور نے کبھی اس کو دیکھا تو تھی تھا نہیں تو اللہ نے صرف لکا نہیں لکا کے ساتھ رویت بھی کرائی اور رویت دو دفعہ ہوئی اب البتہ اس میں ذرا اختلاف ہے کہ یہ رویت جو ہے اب وحیانے کے فوراً بعد ہوئی یا وحیانے کے بعد کافی قدت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائی میں تجھے تیری اصلی شکلی صورت اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں کبھی تم مجھے اپنی اصلی صورت دکھاؤ تو جبریل نے کہا کہ بہت اچھا ہے رسول اللہ تو حضور فرماتے ہیں کہ حضور اجیاد محلے میں کھڑے تھے یہ محلہ جو جیاد ہے اور جبریل سامنے آیا کہ پورا افق جو ہے افق کا معنی ہے جو آسمان و زمین تک آپ خلانے در آ رہے کہ سارے کا سارا افق بھر گیا حضور صلی اللہ وقرہ وقشیہ نظور بے ہوش ہو کے گر گئے اسی کو قرآن پاک نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ قریب آئے پھر لٹکے قریب آیا جبریل جلدی سے اور اس نے کہا کہ انتا رسول اللہ وانا جبرائیل کہ محمد مصطفیٰ آپ کیوں ڈر رہے ہیں میں تو جبریل ہوں اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل قبال ہیں یہ سارا افق تمہارے پروں سے بھر گیا اس نے کہا حضور میں نے تو ابھی پورے پر بھی نہیں کھولے تھے ابھی تو میں نے تھوڑے سے کھولے تھے آپ نے دیکھا ہے جو زمور کبھی پر کھولتا ہے کبھی تھوڑے سے کبھی آدھے سے کبھی پھر پورے کھول لیتا ہے اس نے کہا حضور میں نے تو ابھی پورے پر بھی نہیں کھولے تھے اور حضور فرماتے ہیں کہ بلہو ستوں میں یادو جناہن اللہ نے جبریل کو چھے سو پر دیئے ہیں اور ایک روایت میں ان نے کہا حضور میں نے تو ابھی دو پر کھولیتے اپنے حضور نے فرمایا اچھا ہے جبریل کوئی اور بھی اللہ کا فرشتہ ہے جو تم سے بھی زیادہ پروں اللہ ہو تو اس نے عرض کیا کہا رسول اللہ اور اللہ کے بڑے فرشتے ہیں جن کے پانچ پانچ ہزار پر ہیں میرے تھے صرف چھے سو پر ہیں تو ایک دفعہ جبریل اللہ علیہ السلام کو حضور نے دیکھا زمین اور ایک دفعہ آسمانوں میں جب میراج پہ گئے زندگی باقی وہاں تک پہنچے تو انشاءاللہ وہ عرض کریں گے تو بہرحال اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وعیانے کے بعد وہ قیفیت کیونکہ اللہ کا کلام اس کا اثر لکائے جبرائیل اور رسول نوری کا اتصال رسول بشری سے اور اس سب کا تحیر کہ حضور بڑی طبیعت پہ اثر ہے کامتے ہیں گبراہت ہے خوف ہے اور سب سے پہلے حضور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تشریف لائے اور فرم اعظم میں لونی کہ خدیجہ مجھ پہ کپڑا ڈالو کپڑا ڈالو بی بی خدیجہ نے دیکھا کہ حضور پاک کے چیرے مبالک پر رنگ پڑا ہوا ہے گبراہت ہے اور آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے اس نے کہا کہ میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے تو بی بی خدیجہ نے پتا ہے کیا لفظ کہے اس نے کہا حضور آپ ڈر رہے ہیں کہ شاید کوئی جن کا اثر ہو لیکن انہ نے کہا کہ واللہ واللہ خدا کی قسم ہے مجھے محمد مصطفیٰ انہ گرہ تسل الرحم تم تو رحم رشتہ داروں کے ساتھ مہربانی کرنے والے مصیبت ماں کے مارے ہوں کی مدد کرنے والے بیواؤں کے سر پہ چادر ڈالنے والے یتینوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے غریبوں کی مدد کرنے والے میرا مدنی آپ کیوں گھبرا رہے ہیں آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا آپ بالکل ٹھیک ہیں بالکل نہ ڈریں حضور نے فرمایا بہرحال میرے اوپر ایک خوف ہے اللہ جانے کی کیا بات ایسے ایک چیزہ آئی ایک بندے کی شکل میں آدمی آیا اور آتے ہی ہوتے ہیں مجھے کہا کہ پڑھو اکراب اس میں ربک اللہ دی خلق اور میں نے کہا وہ آنا میں کہا رہے ہیں تو بیوی خدیجہ چونکہ بہت بڑی دانا خاتون تھا اس نے کہا حضور عبدالہ تسلی فرمائیں بالکل نہ کھب رہے ہیں میں آپ کو لے کے جاتی ہوں ورقہ ابن نوفل کے پاس اس زمانے میں ورقہ ابن نوفل جو ہیں وہ دین نصارہ پہ تھے یعنی نصرانیت کے دین پہ تھے اور صحیح دین پہ تھے عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح ماننے والے تھے یعنی وہ نہ مشرک تھے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے بالکل صحیح عیسیٰ علیہ السلام کی رسولت قسالت اور نبوت اور دین پہ قائل تھے اسی طرح ایک عورت ساعدہ وہ بہت بڑا حکیم تھا اور اس کے جناب طب اور اس کے اثرات ایسے تھے کہ جنگل کے شیر آگے اس کے ساتھ بیٹھے رہے تھے جنگل کے شیر چیتے بگیار جنگل کے جانور اور انہوں کو کہتا شرہ جاؤ شرہ جاؤ کہتا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ تو بی بی خدیجہ کا رشتہ بھی تھا ورقہ ابن نوفل سے کرابت داری بھی تھی تو بی بی خدیجہ جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس آئیں اور ورقہ سے کہا کہ حضر عیدہ مارا ابن اب میں کہا دیکھو تمہارے بھائی کے بیٹے نے کیا چیز دیکھی ہے تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ ہاں مجھے بتاؤ کیا بات ہے بہرحال گھبرانے کی تو بات کوئی نہیں ہوگی چونکہ محمد پاک تو ان لوگوں میں ہیں جو ہمیشہ غریبوں کے کامات جب حضور نے ساری قیفیت ساری واقعہ سنایا کہ میں ایسے غار میں بیٹھا تھا ایسی عبادت کر رہا تھا ایسے میرے سامنے ایک آدمی آیا اس نے آگے مجھے یوں کہا ورقہ سوچ رہے ہیں سن رہے ہیں جب حضور پاک نے بات ختم کی تو ان نے کہا اب شریعہ خدیجہ خدیجہ تمہیں مبارک ہو حاضر ناموس اللہ اکبر یہ وہی جبریل ہے اللہ ذی ندل علیہ موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام ہے مبارک ہو یہ تو تمہارا شاہر جہود اللہ کا نبی ہے اس میں دفاعی اتری حاضر ناموس اللہ ذی ندل علیہ موسیٰ علیہ السلام یہ وہی فرشنہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترا تھا لیکن علماء نے لکھا کہ ان نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ پہ اترا تھا اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ دین کامل اصل میں موسیٰ علیہ السلام کتاب کامل جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو کتاب انجیل تھی وہ بھی دراصل کتاب تورات کتابی تھی اور دوسری بات علماء نے ایک نکتہ یہ لکھا ہے کہ لوگ جو ہیں قائل تھے بعد اس کو ابن اللہ بانتے تھے تو اس لیے ان کا حوالہ دینا مناسب نہ سمجھا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ یہ وہ ناموس اکبر ہے یہ وہ روح القدس ہے یہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد اس نے فوراں کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش میں جوان ہوتا کاش میری سیعت میری سیعت مجھے اجازت دیتی اور کاش میں اس وقت مکہ میں ہوتا جب یہ مکہ والے آپ کو مکہ سے نکالیں تو حضور ساری باتیں سنتے رہے جب ورقہ ابن عفل نے کہا کہ آپ کو مکہ والے نکالیں گے تو حضور جوش نے آگیا فرمائے آبا مخرجی کیا ہوں مجھے نکالیں گے مکہ سے بھئی نکالا تو اس کو جاتا ہے نعوذباللہ جس کے اخلاق پہ کوئی اعتراض ہو جس کے عمال پہ کوئی اعتراض ہو میرے تو الحمدللہ نہ اخلاق پہ نہ عمال پہ نہ افعال پہ نہ اقوال پہ مجھے کیوں نکالیں گے تو ورقہ ابن عفل نے کہا کہ آپ نہ گھبرائیں محمد مصطفیٰ اللہ کے نبی جتنے گزرے ہیں ان سب پر یہ وقت آیا ہے اور وہ آپ پر بھی آئے تو زندگی باقی تو بات باقی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادران اسلام الحمدللہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے دروس میں بیان کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں ہم نے اختصارا جزیرہ عرب کے احوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل آپ کے بارے میں مبشرات پھر حاصات پھر زمانہ ولادت پھر وقت ولادت اور اس کے بعد زمانہ رزات اور زمانہ رزات کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انفوان شباب اور آپ کا سفر برائے تجارت شام اور واپسی پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاہ مبارک اور پھر تجدید کعبہ بنا کعبہ میں آپ کی شرکت اور اس کے بعد رویہ صادقہ اور پھر وہ گھڑی وہ صحات مبارک اور وہ عظیم شان وقت جو بے اعتبار ظاہر کے بھی رحمت تھا اور بے اعتبار باطن کے بھی رحمت تھا کہ رمضان المبارک میں اور غار حرام جبل نور پہ حدود حرم میں اللہ کے پیغمبر پر وہ اللہ کا فرشتہ جو انبیاء اور اللہ کے درمیان میں قصد ہے رسول ہے وہ رسول نوری ہے اور وہ سب سے پہلی پہی لے کر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا اور حضور دعوت کرنے کے بعد آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لائے اور آپ پر اس بحی کا اس سکل کلام کا اور اس لقاء جبریل کا جو اثر تھا اس کی وجہ سے ایک اس طرح بھی کیفیت تھی جس کا آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے اظہار کیا تقریبا ہم نے یہاں تک اپنے دروس میں پیان کی اور سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ وہی جو ہے جب تک وہی نہ ہو اس وقت تک اللہ کا نبی نبی نہیں کہلاتا حالانکہ فیصلہ تو اللہ تقدیر میں کر چکے ہوتے کیونکہ اللہ کے علم میں ہر چیز اللہ کو پتا ہے کہ ہم نے کس کس کو نبوت دینی ہے کس کو رسول بنانا ہے اور کس پیغمبر نے کس زمانے میں مبوس ہونا ہے کتنا دن اس نے دنیا میں رہنا ہے اور کب یہ سب اللہ اگل ہو لیکن جب ان کی بیست کا زمانہ قریب آتا ہے تو جب وہی نادل ہوتی ہے تو اب ان کو نبوت ملتی ہے یعنی وقت بیست کا تعلق جو ہے وہ وائی وائی کیا چیز ہوتی ہے وائی کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کلام کا کسی کلام مخفی کا بڑے مخفی طریقے سے کسی تک پہنچانا اس کو کہتے ہیں وائی اور اللہ جو اپنے نبیوں پہ وائی فرماتے ہیں اس کے پھر آین اقسام ایک تو وائی کا طریقہ یہ پیغمبر کے سینے میں بات ڈال دیتے ہیں یہ بھی ایک وائی اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا فرشتہ وائی لے کے آتا ہے لیکن وہ اللہ کے حکم سے پیغمبر کے دل پہ الکا کرتا ہے یعنی ایک تو اللہ نے خود براہ راست وائی ڈال دی درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں اللہ نے پیغمبر کے دل میں ایک بات کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آیا تو فرشتہ اترا تو فرشتہ لے کر وہ وائی لیکن اس نے کہا اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر کے دل پر اللہ کے حکم سے اس وائی کو اتار دیا جیسے کہ قرآن پاک نے ایک مقام پہ اس کی وضاحت بھی کی ہے فرمائے نازل بہر روح الامین علی قلب لتکون من المنظرین آپ کے دل مبارک یہ دو اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ فرشتہ کسی انسان کی شکل میں آکر اللہ کے پیغمبر کے آمنے سامنے بیٹھ کے باہی سناتا اور سب سے آسان صورت یہ ہوتی کہ جب فرشتہ کسی انسانی شکل میں اللہ دبارک و تعالی کے پیغمبر کے سامنے آئے اور آکے بات کر اور اللہ دبارک و تعالی کا پیغام پہنچائے تو جبرین علیہ السلام جب پہلی دفعہ آئے ہیں تو وہ اسی صورت میں یعنی جبرین علیہ السلام جب آئے واہی لے کر جب سب سے پہلی وہ پانچ آیتیں مبارک جو تھی اقراب اس میں ربک اللہ خلق وہ نازل ہوئی تو جبرین ایک انسانی شکل میں آئے لیکن کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ السلام نے پہلے جبرین کو دیکھانی تھا اور اس سے پہلے کبھی آپ پر واہی نہیں کھڑی نہیں ہو سکتی تھی بیٹ جاتی حضرت زید رضی اللہ تعالی انہوں صحابی ہیں رسول پاک کے صلی اللہ علیہ علیہ سلم اور بڑے علماء صحابہ میں سے قرآن صحابہ میں سے ہیں یعنی یہ وہ شان والا صحابی ہے جس کو قرآن جمع کرنے کی لفتی جو تھی سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی لگائی وہ بہرحال جب جبری علیہ سلام آئے وہ ہی لے اور اسی میں پھر اللہ تعالی نے اپنی رحمتوں سے یہ بھی انتدام فرما دیا اور یہ شرف بھی صرف آمنہ قلال کو ملا صلی اللہ علیہ سلم کہ جبری علیہ سلام کو اس کی اصلی صورت میں دکھلایا گیا دو دفعہ میرے مدنی صلی اللہ وہ تو نبی کے بعد نبی آتا ہے ایک پیغمبر آئے اس کے بعد دوسرے نبی آئے تو دوسرے آنے والے نے پہلے نبی کی تصدیق کر دو اب حضور صلی اللہ علیہ سلم جو کہ آخری نبی ہیں خاتم الانبیاء ہیں خاتم المرسلین ہیں اللہ کے کروڑ صلات و حضور کی ذات اکدس پر آپ کے بعد تو نبی کوئی نہیں اور عیسی ابن بری ہم جب اتریں گے تو قیامت قریب آجائے گی تو یہ درمیان میں جو ہزار سال کا وقت فائز میں تو کوئی نبی نہیں تو لازم جو غلط قوتیں ہیں یعنی اعدائی اسلام ہیں اعدائی دین ہیں وہ چاہے یہودی ہوں نصرانی ہوں وہ چاہے ہندوز ہوں وسنی ہوں کوئی ہوں تو ان کے پاس یہ سب سے بڑا ہتھیار تھا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جبریل میرے پاس آئے تو آپ نے کیا جبریل کو دیکھا بھی تھا اسی لیے جب علماء سے آپ علم پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سند تو اس سند کا اتصال دیکھا جاتا ہے کہ میں نے مسئل قصے پڑھا بھی خیر محمد اور خیر محمد نے قصے پڑھا بھی خلیرہ مسالم فوری نے قصے پڑھا دی ان مشیخ محمود حسن دیو انہوں نے قصے پڑھا دی تاکہ وہ سند پہنچے امام بخاری تک اور پھر امام بخاری سے حضرت محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ سلام تو اس لئے اب اللہ نے یہ قرآن کی سند ہے کہ قرآن اتارنے والے کون ہیں اللہ پر لانے والے کون ہیں جبرین اور اتارا کس کے میں گیا حضور صل اللہ علیہ سلام تو اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن تربا دیا جیسے آپ نے سورة النجم میں پڑا ہے وَن نجم اِذَا حَوَا مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا حَوَا وَمَا يَنْتِقُعْ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا ضَحْيٌ يُوحَا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا زُو بِرَّتٍ فَسْتَوَا وَهُوَ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو فرشتہ اتارا وہ فرشدید القوى زُو مِرَّتٍ اتنی قوت والا طاقت والا فرشتہ کہ اس کے بارے میں آپ تو صبر نہیں کر سکتے کہ جس کو اللہ نے حکم دیا لوت کی بستین کو اٹھا کے آسمان تک لے گیا وَهُوَ بِالْنُفُقِ الْعَعْلَى حضور کو زمین پر بھی دکھایا گیا آب قرآن کہتے فَالَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً نُخْرَا اندَسْسِدْرَةِ الْمُنْتَحَا اللہ نے پھر جبریل کو اس کی اصلی صورت میں صدرت المنتحا کے پاس میرے مدنی پاک کو آسمانوں پر بھی دکھایا تاکہ اب اتصال سند ہو جائیں اتصال ہو جائیں کہ میرے مدنی جبریل سے پڑا جبریل نے خدا سے پڑا اور جس سے پڑا اس کو دیکھا بھی یہ نہیں کہ کل کوئی کہہ سکے جی پتہ نہیں کون آیا تھا آپ کے پاس اور اسی طرح دوسری بات یہ بھی سمجھیں کہ دشمن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی کوئی ضروری ہے کہ جبریل اترا ہو کچھ جن آیا ہو اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ جبریل تھا چونکہ آداء جو ہوتے ہیں دشمن جو ہوتے ہیں انہیں تو ایک موقع کی انتظار ہوتی ہے کہ ہمیں بس کوئی بات کہنے کا موقع مل جائے تاکہ ہم اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف اپنا زہریلی سادش جو ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں تو ان کے اعتراضات جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جناب جب جبریل آیا حضور نے ہی آگے کہا ناکہ ایک آدمی تھا اور پھر اس کے بعد کیا پتہ ہے وہ جن ہو اور جن بھی تو ہر شکل بنا سکتے ہیں تو اس لیے علماء نے کہا کہ ایک تو اللہ نے حضور کو اس کی اصلی صورت میں دکھلا دیا تھا کہ کسی کا شبہ نہ رہے اب اگر کسی کا حضور پر ایمان ہی نہیں ہے تو اس کو تو سمجھانے کا آپ کو فیدہ ہی نہیں جب وہ نبی کو مانتا ہی نہیں یا خدا کو ہی نہیں مانتا اس کا کیا سمجھانا اور دوسری بات یاد رکھیں یہ ہے کہ اگر جن آئے تو جن پھر اس قسم کا پاکیزہ کلام لے کر تو نہیں آتا جن اس قسم کی مقدس بات لے کر تو نہیں آتا جن تو فرید من الجن والی بات ہیں وہ تو شیعاتین ہیں ان تو گمراہی کے لئے آتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ جن تو خود اتنی پریشانیوں میں مبتلا تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے ساتھ ان کی آسمانوں پر پیرے لگ گئے ان کا نظام درہم برہم ہو کے رہ گیا حتیٰ کہ مہرخین نے اعتراف کیا ہے کہ ایک عورت تھی اس پہ ایک جن عاشق تھا تو وہ جن آیا اور اس کے گھر کے درست کے اوپر پرندے کی شکل میں بیٹھا تھا اس نے پہچھال لیا عورت نے کیا تو وہی جن ہے کبھی پرندہ بن کے آتا ہے کبھی انسان بن کے آتا ہے اس نے کہا لماد اللہ تنزلو بنا آؤ اترو ہمارے پاس رہو اس نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے کہ ایک نبی پیدا ہو چکا ہے تمہیں پتا نہیں ہے کہ آج جن کے سال میں پڑے اور تمہیں پتا نہیں کہ اس نبی کی شریعت میں زنہ آرام ہے تو جنوں کا یہ عالم تو اس لیے ایک ہوتا ہے مہد شبہات پیدا کرنا ایک ہوتا ہے نظر انصاف سے کسی بات کا دیکھنا شبہات پیدا کرنا تو بہت اثر لیکن نظر انصاف سے دیکھا جائے تو اس سے بڑی سچائی کی حقانیت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ وہ پیغمبر جو بوقت وحی کہتا ہے ما انا بقارئن میں پڑا ہوا نہیں ہوں لیکن ایسا کلام لاتا ہے کہ دنیا کا ہر پڑا ہوا اس کے سامنے دنگ رہ جاتا ہے تو یہ کیسے جن کا کلام ہو سکتا ہے تو بی بی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں ورقہ ابن نوفل نے جب ساری کہانی سنی تو اس نے کہا اب شریعہ خدیجہ نزل علیہ ناموس الاکبر ونزل علیہ کہ مبارک ہو یہ جو واقعہ بتنا رہے ہیں ان پر تو وہی ناموس اکبر وہی روح الامین وہی اللہ کا فریشتہ اترا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتر اور یہاں یہ بات بھی آت رکھیں کہ حضور کی بیدست سے پہلے کچھ لوگ ایسے بھی تھے مکہ میں جو معاہد تھے اللہ کی توحید کو مانتے تھے لیکن بیچاروں کو تفصیل کا پتہ کوئی نہیں تھا جیسے ورقہ ابن نوفر یہ بھی دین نسالہ پہ تھا یہ بت پرست نہیں تھا یہ بتوں کو سجدہ نہیں کرتے اسی طریقے سے اور عمر ابن نفیل تھا اسی طریقے سے قص بن قائص بن سائدہ تھا یہ وہ لوگ تھے جو دعوتیں توحید دیتے تھے لوگوں کو کہتے تھے کہ دین حنیف اختیار کرو دین ابراہیم علیہ السلام اختیار کرو یہ تم جو بتوں کو پوجیتے ہو اور بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہو یہ کوئی دین نہیں ہو سکتا یہ کیسا دین ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے مت بنائے اور ان کو آکے رکھ دے اور ان کو پھر دیوی دیفتہ سمجھ کے پوچھنا شروع کر دے یہ بات نہ عقل میں ہیں اور نہ نقل میں ہیں ان چیزوں سے بچ جاؤ اور بڑی عجیب عجیب کیسے ابنے سائدہ عجیب عجیب باتیں کرتا تھا اور اللہ نے خدا کی قدرت دیکھیں اس کو اتنی بڑی حکمت بھی دی تھی علم بھی دیا تھا اور اس کو اللہ نے اتنی بڑی وجاہت بھی تھی کہ جب مکہ والوں نے اس کی توحید کے سبق سے تنگ آگے اس کو مکہ سے نکال لیا تو اس نے باہر جا کے ایک چشمے پر دیرہ لگا لیا تو اس چشمے پر جنگل کے درندے آتے شیر آتے چیتے آتے بھیار آتے پانی پیتے اس کے ساتھ بیٹھے رہتے اور کبھی کبھی اگر ایک جانور پانی پی رہا ہوتا اور دوسرا اس کے اوپر کشش کرتا اب اس سے آگے پانی پینے گی تو وہ ان کو ڈاٹتا اور ماتتا اور کہتا ہے اس کو پانی پینے تو کیوں زیادی کرے یعنی اس کا حکم جو ہے درندو اور چرندو پہ بھی چلتا تھا لیکن وہ توحید پہ تو رہے لیکن ان کی دعوت میں اتنی اثر پیدا نہیں ہو سکا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے ورکہ ابن نوفل کی باتیں سنی تو ورکہ نے ایک خاص بات یہ بھی کی اس نے کہا کہ یا علی تنی کہ یا رسول اللہ کاش اس صبح کے تو میں بھی موجود ہوتا اور میری جوانی ہوتی تاکہ میں آپ کا انصار بنتا آپ کا خادم بنتا آپ کا معاون بنتا یہ قوم آپ کو بکے سے نکالے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوش میں آگے فرمائے اب مخرجیہم بخاری شریف کی حدیث ہے آپ نے فرمائے اب مخرجیہم مکہ والے مجھے نکالیں گے کیوں نکالا تو اس کو جاتا ہے جس کے کردار پہ کوئی بات ہو مجھے کیوں نکالیں گے اس نے کہا حضور آپ پریشان نہ ہوں جتنے نبی گدرے ہیں انہوں سب کو قوموں نے نکالا انہوں سب کو ہجرت کرنی پڑی ہے حق کہنے والوں پر یہ امتحان آتے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حق کہا جائے اور تخلیفیں اس لیے ہمارے ایک عالم دوستیں فوت ہو گئے اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے وہ کہتے تھے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آدمی حق کہے اور لوگ حلوہ کھلائیں تو انہوں نے کہا یہ حلوہ کھانے والے جو ہیں سمجھ لوگ پھر حق نہیں کہیں ورنہ اللہ کے امبیاء کو تو پتھر ملے اور ہمیں حلوہ آخر کیوں ملتا ہے اس کا معنی ہے کہ ہم کچھ حق کھل کے کہہ نہیں رہے ہم کچھ تھوڑا بہت اوپر وہ شگر کوٹٹ کر رہے ہیں کنین کھلانے کے لیے اس کے اوپر کوئی میٹھا میٹھا لگا رہے ہیں ورنہ اگر کھل کے حق کہیں تو اللہ کے نبی کا لوگوں نے حق برداش نہیں کیا تو ہمارا حق پان برداش کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حق الحق مرن حق تو کڑ رہا ہوتا ہے یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ حق میں مٹھا حق تو کڑ رہا لگے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تو یہ آپ کی نبوت کی ابتدا تھی سمجھیں نبوت کا معنی کہ وحی کا اترنے شروع ہوگی اب آپ کی نبوت تشروع ہوگی لیکن ایک ہوتا ہے کہ آگے دین کا تبلیغ کا رسالت کا پیغام کا عوامر کا پہنچانا وہ ابھی حکم نہیں ملت پہلا حکم تو صرف اتنا تھا بھیق رابس ونبی کندلی خلق آپ پڑھیں تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت مبارک میں ہے کہ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے سیدہ خدیجہ کے گھر میں اور کپڑا مبارک اوپر ڈالا ہوا تھا کیونکہ قرآن پاک میں دو مقام پہ لفظہ ایک مدسر اور ایک مضمل مضمل کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کسی کپڑے کا اپنے اوپر لپیٹ کے لیٹ جانا سو جانا مدسر کا معنی بھی دسار کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا کپڑا لے کر یا کوئی بڑے سے بڑا کمبل لے کر کوئی چیز لے کر آدمی اپنے آپ کو لپیٹ لے اور لیٹ جائے تو اس کو کہتے ہیں مضمل اور اسی کو کہتے ہیں مدسر دسار سے اور تضمیل سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے کہ اللہ کا قرآن نازل ہوا جبریل اللہ علیہ السلام تشریف لائے یا ایوہ المدصر کم فانذر یا ایوہ المدصر کم فانذر وربک فکبر وصیابک فطہر ورجز فحجر اور یہ بھی دیکھیں شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے بڑی عظمت شان ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اپنے محبوب کو خطاب کرے اس کی اسی کیفیت میں جس کیفیت میں وہ لیٹے ہوئے تھے اے میرے محبوب کپڑے میں لپٹنے والے کپڑے میں لپٹ کے لیٹنے والے اٹھو اس سے بڑی محبوبیت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ آدمی جب خطاب کرے تو اسی کیفیت کو بھیان کرے جو اس کی کیفیت جیسے کہ سیدن علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور پاک تشریف لائے اور حضرت علی کے بارے میں پوچھا تو بی بی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ حضرت علی کسی بات پر ناراض ہو کے گھر سے باہر تشریف لے گئے ہیں تو حضور دھونڈتے آئے دھونڈتے آئے دیکھا کہ حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں اور مسجد میں بھی اس انداز میں لیٹے ہوئے ہیں کہ ایک کچھ سلانے کی نیچے رکھی ہوئی ہے مٹی کی اور اسی مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں تو پڑچا بھی نہیں کوئی نیچے بستر بھی نہیں کوئی کپڑا بھی نہیں کچھ بھی نہیں تو آپ کے بال مبارک میں اور مٹی دگی ہوئی ہے تو حضور نے بھی اسی محبت میں اٹھایا فرمایا کم یا آبات و راب کم یا آبات و راب اے مٹی کے باپ اٹھو تو یہ محبوبیت کی قیفیت ہوتی ہے کہ آدمی اس کو اسی قیفیت میں خطاب کرے حضرت علی کی کنیت تو حضرت حسن تھی آپ کے سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن تھی تو آپ کی کنیت تو حضرت حسن تھی آپ کے اس کے بعد حضرت حسین تھے لیکن ان کو یہ حضور کا پیارا خطاب جو تھا وہ اتنا بھائیہ اور اتنی کنیت پسند ہے انہوں نے کہا بھی آج کے بعد مجھے ابھی طرح بھی کہا کرو میں اپنی کنیت چھوڑ سکتا ہوں لیکن حضور کی محبت سے دی ہوئی کنیت پہ نہیں چھوڑ سکتا تو یہ معمولی سی بات نہیں ہوتی کہ اللہ اپنے نبی کو اس محبت سے اور اس انداز سے مخاطب فرمائیں یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول جیسے فرمائے یا جگریہ یا عیسیٰ یا آدم ٹھیک ہے لیکن اس قیفیت میں کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے یا ایوہ المدسرکم فانس اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھ رہیں کہ جیسے ہمارے بعض دوست ہوتے ہیں جو انہیں اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں کالی کملی میں لپٹنے والے تو یہ زیادتی ہوتی ہے یہ ایک زیادتی ہوتی ہے ہمیشہ سمجھا کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایوہ المدسر اس کا معنی ہے کہ سی کپڑے میں لپٹنا اب یہ اپنی طرف سے ترجمہ کرنا کالی کملی تو قرآن میں ایک لفظ بڑھانے والی بات یہ خدا بہتر جانے آخر انہوں نے کہاں سے لفظ لے لیا اللہ ہدایت تعاف فرمائے کیونکہ شاید انہوں نے سوچا ہو کہ قابت اللہ کا غراف کیونکہ کالا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی ہم کوئی کالی کملی تجویز کر دیں حالانکہ جو چیز قرآن و حدیث بھی آن نہ کرے وہ صیرت نہیں ہوتی یہ بہت بڑی دیاتی ہوتی ہے اور خاص طور پر قرآن و حدیث میں کوئی لفظ اپنی طرف سے بڑھائے جائے اتنی حد میں رہیں جو قرآن کہتا ہے جیسے ہم نے شہرت دے دی کہ آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا تھا اور جنت سے نکالے گئے آسمانوں سے اتارے گئے پہتا نہیں گندم کا دانہ ان کو کہاں سے موری سہوان کو مل گیا یعنی کتنی بڑی دیاتی ہے اللہ کے قرآن یہی برک ہوتا ہے ایک عالم دین کا اور ایک غیر عالم کا کہ کبھی عالم ہم اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرے گا اللہ کے قرآن میں اسی لئے آپ نے دیکھا نہیں کبھی آپ پڑھیں نا ترجمہ تو آپ کو یوں لگے گا کہ ترجمہ میں بھی سلاست نہیں ہے تسلسل نہیں ہے عبارت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے تو عجیب عجیب اپری اپری سی عبارت لگتی ہے قرآن کے ترجمہ کی اردو میں وجہ یہ ہے کہ جو جتنا ترجمہ کرنے والا محتاط ہوگا وہ عدو کی عبارت کا خیال نہیں کرے گا وہ اس کا محتاج ہے قرآن کے اس کے لئے ہم عبارت بنائیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کمال کی تفسیر تو وہ لکھی ہے نا جی وہ جنہاں بھی عبارت پڑھنے میں لطفہ تھا ہے پتہ لگتا ہے کتنا سلیس ہی عبارت چاہے اس میں بیس لفظ اپنے ڈال دیئے گئے سلیس بنانے کے لئے حالانکہ وہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہوتا آپ تفسیر میں جو کچھ لکھیں تفسیر کرنا الگ بات ہے قرآن کے لفظ کا ترجمہ کرنا الگ بات ہے ایک تو سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ قرآن بھی تو خود ترجمہ ہے پھر ترجمہ کا ترجمہ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ نے نکل کیا نا کہ نوح علیہ السلام نے قوم سے یہ کہا تو نوح علیہ السلام نے قوم سے کوئی عربی میں بات تھوڑی کی تھی وہ تو سریعانی دبان میں بات کی تھی یا عبرانی دبان میں بات کی تھی اللہ نے اپنے نبی کے لئے وہ عربی میں ترجمہ کر کے نوح علیہ السلام کی بات کا سنا دیا تو وہ بھی تو ایک ترجمہ ہے جس کو خدا نے کیا پھر اس کے ترجمہ کا ترجمہ کرنا کوئی آسان بات بھی ہوتی تو اس لیے بہرحال سمجھیں قرآن نے اتنا کہا گیا یا ایوہ المدصر بس قرآن نے اتنا کہا گیا آدم ولا تقربہ آذی شجرہ اس درخت کے قریب مت جانا وہ کون سا درخت تھا اللہ جانے جب اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا تو ہم کہاں سے ڈونڈ کے لے آئیں یہ سب سے بڑی بنیادی غلطی ہے جس سے ہم گمراہ ہوتے ہیں اللہ معاف فرمائیں اللہ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ عطاول اللہ شاہ بخاری جب فوت ہو گئے اور قادی احسان جب فوت ہو گئے تو قادی احسان کے بارے میں ان کے ایک بڑے محترکت تھے اور بہت بڑے وہ عدیب بھی تھے وکیل لائر بھی تھے قانوندان بھی تھے اور سیاسی لیڈر بھی تھے اور بڑے اچھے رائٹر بھی تھے تو انہوں نے شورش کاشویری کو خط لکھا کہ میں قادی صاحب کی یعنی سوانے لکھنا چاہتا ہوں چونکہ قادی صاحب کے ساتھ تمہارا بھی بہت بڑا تعلق تھا تمہیں حربانی کر کے ان کے کچھ واقعات مجھے لکھیں تو انہوں نے شورش صاحب نے جواب دیا کہ سوانے ضرور لکھو لیکن خدا کے لیے قادی صاحب کو قادی صاحب ہی رہنے دینا یعنی سوانے لکھتے ہوئے یہ نہ کرنا کہ ماں فوق الفطرت چیز بنا دو اسی لیے یہ معنی نہیں ہوتا کہ حضور کی صیرت کا بیان اس انداز میں کیا جائے کہ ان کو مقام علوہیت میں بٹھا دیں یا علوہیت کے قریب لے آئے نا نبوت کا اپنا مقام ہے رسالت کا اپنا مقام ہے اور علوہیت کا اپنا مقام ہے بہائی کا اپنا مقام ہے اس میں ہم ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کہا سکتے تو جب یہ حکم ملا گیا اٹھو میرے مدنی اب سونے کا وقت گزر گیا اٹھو اور قوم کو ڈھراؤ اور اپنے رب کو بڑا مانو اپنے رب کی بڑائی کرو کیا معنی ہے رب کو بڑا بناو معنی ہے کہ تمہارے اوپر ہر حکم تمہارے رب کا چلے جیسے آپ گھر میں کوئی بات ہو نا تو بچے کوئی شرارت کر رہے ہوں تو اگرے کہتے ہیں بھئی عقل کرو گھر میں بڑا ہے بھئی تمہارا بڑا بھائی ہے بھئی تمہارا باپ موجود ہے دادا موجود ہے بھئی آرام سے بات سنو بڑا بات کہہ رہا ہے تو رب کو بڑے بنانے کا معنی یہ تو نہیں ہے نا کہ بات تو تم کافروں کی معنی اور ویسے اللہ اکبر بھی کہتے رہو یہ رب کو بڑا بنانا نہیں ہوتا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ سے بھی دھوکہ کرو کہ آپ نماز میں تو کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر لیکن آپ نے خدا کو کبھی بڑا سمجھا نہیں خدا کو بڑا سمجھتے تو اس کی نافرمانی کیسے کرتے ہیں گناہ کیسے کرتے ہیں اب جب یہ حکم ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز جو کیا تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں کون ہے سیدہ خدیجہ اول من اسلمت سب سے پہلے اسلام لانے والی بی بی خدیجہ اسی لیے یعنی میں باہر کے ملکوں میں بھی اور کہیں بھی جب اللہ موقع دیتا ہے تو آج کل کے جو ہمارے جدید لوگ ہیں جو بڑے جدیدیت سے متاثر ہیں جدید نظام سے اور جدید تہذیب کے بیچارے دلدادہ ہیں تو جنہیں بڑا غم کھا رہا ہے عورتوں کی حسادی کا مساوات کا وہ کہتے ہیں جی اسلام نے عورت کی شہادت کا حق نہیں دیا وہ نے بتا تم خدا کے بندے اسلام نے تو عورت کو اتنی بڑی عظمت دی کہ میرے مدنی کی نبوت کی پہلی گواہ عورت ہے سب سے پہلے اسلام لانے والی کون ہے خدیجہ ہے اسلام نے تو اتنی بڑی عزت دی ہے عورت اب سیدہ خدیجہ اسلام لانے کے بعد حضرت زید اسلام لانے حضرت زید کون تھے جن کا واقعہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ زید ابن حارسہ تھے لیکن بیچارے غلام بن کے آئے اور زید ابن محمد کہلائے اصل میں وہ غلام تھے پھر بی بی خدیجہ نے خریدا بی بی خدیجہ نے انہیں آزاد کر کے حضور کی غلامی کے لیے وقت کر دیا تو وہ بھی چونکہ اسی گھر میں رہتے تھے تو اس پر حضرت زید بھی اسلام لانے اور یہ گھر والوں کی بات ہو رہی ہے یعنی گھر میں گھر والوں میں سے اول اول کون اسلام لائے سب سے پہلے بھی بی خدیجہ حضرت زید اور سیدنا علی چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی طالب سے مانگ لیا تھا کہ چاچا آپ کی اولاد بہت بیادہ ہے اب اللہ کا فضل ہے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں آپ اپنا ایک بیٹا مجھے دے دیں جن کی تربیت بھی میں کروں گا اور خرچہ بھی میں برداشت کروں گا تو حضرت علی کو بھی حضورت لے آئے اور حضرت علی نے بھی سیدہ خدیجہ کے گھر میں یعنی حضور کے گھر میں تربیت اور اسی لیے حضرت علی کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ کا لقب تھا کررم اللہ وجہہو معنی یہ تھا کہ اللہ آپ کے چہرے کو عزت دے اس لیے کہ آپ نے کبھی کفر میں بھی اور بچپن میں بھی کبھی بت کو سجد آنے یعنی بچپن میں بھی حالانکہ تم معنی کفر تھا لیکن اس کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کسی بت کو سجد نہیں کیا حضور سرکار عدو عالم صلی اللہ علی نے اس ابتدائے یعنی نبوت سے پہلے بھی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکے اور کبھی بلکہ ایک دفعہ جبراہب نے کہا کہ اکسم علی کا بلات والعزدہ اس نے فرمایا خبردار مجھے لات والعزدہ کے بارے میں قسم نہ دیکھ انی عبغزوہما میں تو ان سے بغض کرتا ہوں مجھے تو سب سے زیادہ نفر اضلات عزدہ سے تو حضرت علی نے بھی کبھی سجد نہیں کیا تھا حضرت علی بھی اسلام لے آئے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سیدہ رکیہ سیدہ امی کلسوم سیدہ زینب سیدہ فاطمہ رضواللہ تعالی علیہن اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں اور یہ بھی ایک بڑا عجیب بات ہے کہ ایسے فرقے بھی روافظ کے دنیا میں موجود ہیں جو حضور کی صرف ایک بیٹی کے تو قائل ہیں سیدہ فاطمہ کے باقی بیٹیوں کا انکار کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اقرار کریں تو دو بیٹیاں حضور نے دی ہیں حضرت عثمان کو پھر حضرت عثمان کو بھی داماد ماننا پڑتا ہے اس لئے وہ بیٹیوں کو انکار کر دیتے ہیں کہتے ہیں حضور کی بیٹی ہے یہ بھئی اللہ کے بندے بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو باپ سے پوچھیں یہ تمہاری کتنی بچی ہے بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو سیدہ خدیجہ سے پوچھیں ماں سے پوچھیں کہ تمہاری کتنی لڑکی ہیں بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو کرچاچا سے پوچھیں قریبی عزیزوں سے پوچھیں یہ تو نہیں کہ چودہ سو سال کے بعد ایک مولوی سے پوچھیں تو بہرحال چاروں بیٹیاں بھی اسلام لیا سے باہر بھی اب بات کو رکھا جائے تو جب دعوت کا آغاز گھر سے باہر کیا گیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ایک انسان ہے جس کو میں نے جب اسلام کی دعوت دیت اس نے کوئی سوال نہیں کی اس نے یہ نہیں پوچھا کہ حضور واہی کا بطری آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ باقی وہ جبریل آیا تھا انہیں کہا پہلا شخص ہے سیدنا صدیق کہ میں نے دعوت اسلام دی اور اس نے کہا قبلتو اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اسی لئے حضور فرما دیتے کہ واللہ مجھے اللہ کی قسمیں لو وزنا ایمان الامبت کل لہا کہ اگر ایک ترازو میں میری پوری امت کا ایمان رکھا جائے اور ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے لرجح ایمان ابو بکر ابو بکر کا ایمان زیادہ باری ہو جائے اور اسی طرح سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ ما وطال الارض احد بعد الانبیاء کہ خدا کی قسم ہے اس زمین پر انبیاء کے بعد کسی افضل شخصیت نے قدم نہیں رکھا جیسا کہ ابو بکر کیا معنی کہ اللہ کے نبیوں کے بعد مخلوق میں اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر مضی اللہ تعالی اسی لئے علماء نے کہا ہے بات کو سمجھیں کہ اگر عورتوں میں اولیت دیکھی جائے تو خدیجہ کو ملے گی غلاموں میں اولیت دیکھی جائے تو حضرت زید کو ملے گی اور بچوں میں اولیت دیکھی جائے تو حضرت علی کو ملے گی لیکن باشعور اور سمجدار اور این رشد والسن میں اگر عملیت دیکھی جائے تو ابو بکر کو ملے گی کیونکہ حضرت علی اولیت دیکھنے لیکن بچے تھے بی بی خدیجہ اسلام لے آئے لیکن عورت زید اسلام لے آئے غلام تھے لیکن آزاد اور سرزمین آرم کا سرزمین مکہ کا ایک عظیم معروف انسان وہ ایمان لان اسی لئے علماء نے لکھا کہ سب سے پہلا ایمان لانے والا کوڑ ہے ابو بکر کیونکہ باقی یہ تو غلام میں حضرت علی بچے اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سید ابو بکر بھی ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بت کو سجد جاری کی بلکہ آپ کے والد ابی قحافہ وہ تو بتوں کو سجدہ کرتے تھے باقیرہ بتوں کی عبادت کرتے تھے تو وہ حضرت صدیق کو بڑا دبردستی پکڑ کے لے جاتے کہ بھئی تم بھی تو میرے ساتھ چلو نہ کبھی میرے خدا کے صاحب نے بیٹھ کے عبادت کرو کچھ تذروں کرو کچھ آج نہیں کرو تم کبھی بھی نہیں آتے ہمارے ساتھ تو حضرت علی بکر صدیق کسی طریقے سے کسی بہانے سے اب باپ سے آدمی کیا کرے باپ سے نہ دلڑ سکتا ہے نہ جھگڑ سکتا ہے نہ باپ کے آگے دور سے بات کر سکتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے حضرت صدیق ادھر ادھر ہو جاتے لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبی بکر اپنے گھر میں تھی اور عبی کو حافظ زد کر گئے ان نے کہا آج میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا تم جا کے میرے ساتھ میرے خدا کی بات اور پکڑ کے لیا ہے اپنے عبادت خانے میں جب آگئے تو حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ اب میرے لیے کوئی چھٹکارہ نہیں تھا تو اللہ نے میرے دماغ میں بات ڈالی میں نے کہا باجان بات یہ ہے کہ آپ جائیں آج میں علیرہ بیٹھ کے اب با خوش ہو گئے پالے چپ کر کے چلے گئے حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ اب مجھے تسلیح ہو گئی کہ اب با دور چلے گئے اب نہیں آئیں گے میں نے جا کر دور سے دیکھ لیا دروازہ بند کر کے آیا اور میرے باپ کا وہ جو خدا بنا کھڑا تھا میں نے اس سے کہا کہ بھئی مجھے پانی پلاؤ مجھے پیاس لگی ہے پانی چاہیئے اب وہ کیا بت کیا بات کرے میں نے کہا چلو پانی وانی نہیں وہ کہتے ہیں میں دور گیا میں نے ایک بڑا پتھر اٹھایا پتھر اٹھا گیا پھر دروازہ اندر سے بند کیا میں نے کہا بات سنو تم میرے باپ کے خدا ہو نہ مجھے پانی پلاتے ہو نہ کھانا پلاتے ہو تو چلو میں تمہیں توڑتا ہوں کم سے کم اپنی حفاظت تو کرو اور میں نے پتھر مارا اور ٹکڑے ٹکڑے کہ یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں پتھر کے خدا اور پھر میں چلا آیا بعد میں جب ابی کو حافہ گئے انہوں نے جا کے جناب اپنے عبادت خانے میں جا کے دیکھا تو عجیب مندر تھا کہ خدا ٹوٹا ہوا ہے خدا کو بندہ توڑ دے لیکن جب اللہ عقل چھین لیں تو پھر کیا ہو سکتا اب جناب انہوں نے جا کر واپس آئے بڑے غصے میں بڑے جوش میں اور ابی بکر کی والدہ سے کہا کہ پتا ہے تمہیں تمہارے بیٹے نے کیا کیا انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا انہوں نے کہا کیا کہ تو میرے خدا کی توہین کر دی یہ حنت کر دی ایسا کیا ایسا کیا کہاں ہے ابی بکر آج میں نہیں چھوڑوں گا اس کو سزا دوں گا تو ابی بکر کی اممہ نے کہا کہ ابی کو حافہ جلد بازی نہ کرو بات کو درہ چھنڈے دل سے سنو اور سمجھو انہوں نے کہا کیا بات ہے انہوں نے کہا بات سنو کہ جب یہ ابو بکر میرے پیٹ میں تھا تو میں جب جنگل سے گزرتی تھی تو آواز آتی تھی یا آمد اللہ بالتحقیق اب شریب الولد العتیق لقبہو فی السماء صدیق فہوالنبی صاحب ورفیق آواز آتی تھی کہ اے اللہ کی بندی تمہیں مبارک ہو تمہارے پیٹ میں ایک ایسا بچہ ہے جس کا آسمانو میں لقب صدیق ہے اور جو زمین میں ایک نبی بیدا ہوں گی اور یہ اس کا رفیق ہوگا تو بی بی نے کہا اِنَّ اِبْنِ لَهُ شَأْنُ ابی قوافع میرا بیٹا بڑا شان والا بیٹا ہے اس کو مت مان اس نے جو کچھ کیا ہے بس بھول جاؤ ابی قوافع نے کہا اچھا عجیب بار تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی سرکار دعالم اللہ کے کروڑوں صلات و سلام ہوں میرے نبی پہ آپ نے کتنی پیاری بات کی فرما اِنَّ اللَّهَ اِخْتَارَنِي سُمَّ اِخْتَارَ لِيَا صَحَابِي فَجْعَلَ مِنْهُمْ اَسْحَارِي وَانْسَارِي اللہ نے مجھے ساری مخلوق میں چن لیا اور میرے لیے پھر میرے صحابہ کو بھی خود چن لیا ساتھی بھی اللہ نے چنے کہ جیسے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اممہ سیدہ آمنہ کہتی تھی کہ میں جب کہی سے جنگل میں پہاڑوں میں سے گزرتی تھی تو آواز آتی تھی کہ آمنہ تو مبارک و اب شریف انکہ قد حملتے بے محمدی کہ تم اس بچے کے حام حمل سے حاملہ ہو جس کا نام محمد مصطفی ہے اور میں حیران ہوتی تھی کہ آواز کہاں سے آری ہے مجھے بتے لیے اور خود حضور فرماتے ہیں کہ ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی اور میں گزرتا تھا تو پہاڑ بجھ پہ سلام پڑھتے تھے کہ صلاة و سلام والے کے یا رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صدیق تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سیدنا ستی اور پھر ہماری طرح کا ایمان تو نہیں تھا نا جی جیسے ہمارا ایمان تو یہ ہوتا نا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے نواز پڑھیں چھوڑے آپ دوسرے کو کیوں ڈسٹرپ کرتے ہو دوسرے کے معاملے میں ہمیں کیا پڑی ہے بھی ہم ٹانگڑائیں یہ ہمارا عجیب اسلام ہے حالانکہ ہم شرعان پابند ہیں کہ انتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر یہ نہیں کہ جی نہیں یہ جی چھوڑو جی تم اپنی بگڑی بناو جی تمہیں غیروں سے کیا جی تمہیں اوروں سے کیا یہ تو کافروں کا فلسفہ ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اسلام کہتا ہے اپنی بھی اصلاح کرو اپنے ساتھیوں کی بھی اصلاح کرو اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرو اپنے دوستوں کی بھی اصلاح کرو ہر آدمی کو بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو احباب اکرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر چھ سمعت فرمائیں